اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیظ نحم جماعت کی ریاضی کے یونٹ 6 کے سبق میں ہم مشک 6.3 کے سوال ایک کے پہلے چار جوزہل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں مائٹ بورڈ کے طرف مشک 6.3 سوال ایک بزر یا تجزی میں درجہ زیل جملوں کا جزر المربع معلوم کریں سوال ایک کا پہلا جز ہم نے درجہ الجبری جملے کا جزر المربع معلوم کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس الجبری جملے کی تجزی کریں گے جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے چار ایکس کی قوت دو منفی بارہ ایکس وائی جمع نو وائی کی قوت دو اس کی تجزی کرنے کے لئے ہم منفی بارہ ایکس وائی کو توڑ کر لکھیں گے منفی بارہ ایکس وائی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں منفی چھے ایکس وائی منفی چھے ایکس وائی یعنی کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چار ایکس کی قوت دو منفی چھے ایکس وائی منفی چھے ایکس وائی جمع نو وائی کی قوت دو اب ہم پہلی دو رقموں سے دو ایکس مشترک لے سکتے ہیں یعنی کہ چار ایکس کی قوت دو منفی چھ ایکس وائے سے ہم دو ایکس اگر مشترک لیتے ہیں تو باقی رہ جاتا ہے دو ایکس منفی تین وائے اس کے بعد ہم اگلی دونوں رقموں سے منفی تین وائے مشترک لے سکتے ہیں منفی تین وائے مشترک لیتے ہیں تو باقی رہ جاتا ہے دو ایکس منفی تین وائے دو ایکس منفی تین وائے دونوں رقموں میں موجود ہیں لہٰذا دو ایکس منفی تین وائے مشترک لیں گے مشترک لینے سے باقی رہ جاتا ہے دو ایکس منفی تین وائے یوں ہم نے دیا گیا جبری جملے کو دو اجزائے ضربی کے حاصل ضرب میں لکھا لہٰذا چار ایکس کی قوت دو منفی بارہ ایکس وائے جمع نو وائے کی قوت دو کا جزر المربع برابر ہوگا جمع منفی دو ایکس منفی تین وائے کے کیونکہ چار ایکس کی قوت دو منفی بارہ ایکس وائے جمع نو وائے کی قوت دو کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ایکس منفی تین وائے کا مربع دونوں طرف جزر لیں گے تو جواب درزیل ہوگا سوال ایک کا دوسرا جز ایکس کی قوت دو منفی ایک جمع ایک تقسیم چار ایکس کی قوت دو اور یہاں پر ایکس صفر کے برابر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم درزیل جملے کی تجزی کریں گے اور پھر اس کا جزر المربع معلوم کریں گے جیسا کہ اس فال میں دیا گیا ہے ایکس کی قوت دو منفی ایک جمع ایک تقسیم چار ایکس کی قوت دو یہاں پر منفی ایک کو ہم لکھ سکتے ہیں منفی دو ضرب ایکس ضرب ایک تقسیم دو ایکس کیونکہ یہ سب تنسیخ ہو کے جواب منفی ایک آتا ہے لہذا یہاں پر ہم منفی ایک کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں منفی دو ایکس ضرب ایک تقسیم دو ایکس لہذا دیا گیا ہے الجبری جملے کو ہم لکھ رہے ہیں ایکس کی قوت دو منفی دو ضرب ایکس ضرب ایک تقسیم دو ایکس ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الجبری جملہ مکمل ہو سکے جمع ایک تقسیم چار ایکس کی قوت دو چار ایکس کی قوت دو کو ہم برابر لکھ سکتے ہیں دو ایکس اور اس سب کی قوت دو لہذا یہاں پر چار ایکس کی قوت دو کی جگہ پر ہم لکھیں گے دو ایکس اور اس سب کی قوت دو ایکس کی قوت دو منفی دو ضرب ایکس ضرب ایک تقسیم دو ایکس جمع اب یہاں پر ایک تقسیم دو ایکس کی قوت دو یہاں پر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک تقسیم دو ایکس اور اس سب کا مربع اور یہاں پر ہم الجبری کلیہ کا استعمال کریں گے الجبری کلیہ اے کی قوت دو منفی دو اے بی جمع بی کی قوت دو ہم جانتے ہیں برابر ہوتا ہے اے منفی بی اور اس سب کا مربع اگر ہم یہاں پر ایکس کو اے سمجھیں اور دو ویسے کا ویسے اور یہاں پر بھی ایکس کو اے سمجھیں اور ایک تقسیم دو ایکس کو بی سمجھیں اور یہاں پر ایک تقسیم دو ایکس کو بی سمجھیں تو یہاں پر بی کی قوت دو ہے اور یہاں پر اے کی قوت دو ہے لہٰذا یہاں پر الجبری کلیہ مکمل ہوتا ہے اور یوں ہم درزیل الجبری جملے کو لکھ سکتے ہیں ایکس منفی ایک تقسیم دو ایکس اور اس سب کا مربع یوں ہم نے سوال میں دیئے گئے جملے کو مربع شکل میں لکھا لہٰذا ایکس کی قوت دو منفی ایک جمع ایک تقسیم چار ایکس کی قوت دو اس کا جذر المربع برابر ہوگا جمع منفی ایکس منفی ایک تقسیم دو ایکس سوال ایک کا جذر تیم ایک تقسیم سولہ ایکس کی قوت دو منفی ایک تقسیم بارہ ایکس وائ جمع ایک تقسیم چھتیس وائ کی قوت دو درزیل ارجبری جملے کا جذر المربع معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی تجزی کریں گے پہلی رقم ایک تقسیم سولہ ایکس کی قوت دو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک تقسیم چار ایکس اور اس سب کا مربع منفی دوسری رقم منفی ایک تقسیم بارہ ایکس وائ ایک تقسیم بارہ ایکس وائ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو زرب ایک تقسیم چھے وائ کیونکہ یہ سب آپس میں زرب ہو کے ایک تقسیم بارہ ایکس وائ کے برابر ہوتا ہے ہم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں ایکس ایک سے زرب ہوگا اور یہ ہو جائے گا ایکس ایکس کو جب ہم دو سے زرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا دو ایکس دو ایکس کو ہم زرب دیں گے ایک وائ سے تو یہ ہو جائے گا دو ایکس وائ اور مخرج آپس میں زرب ہوں گے مخرج میں چار اور صرف چھے ہیں چار اور چھے کو زرب دیں تو برابر ہوگا چوبیس کے دو کو اب چوبیس سے تنسیق کریں تو جواب ہوگا بارہ لہٰذا ایکس وائے تقسیم ہوگا بارہ سے اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک تقسیم بارہ ضرب ایکس وائے یوں ہم منفی ایک تقسیم بارہ ایکس وائے کی جگہ پر لکھ رہے ہیں دو ضرب ایک تقسیم چار ایکس ضرب ایک تقسیم چھے وائے جمع ایک تقسیم چھتیس وائے کی قوت دو کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک تقسیم چھے وائے اور اس سب کا مربع ایسا ہم الجبری جملہ مکمل کرنے کے لئے کر رہے ہیں الجبری جملہ ہم جانتے ہیں اے کی قوت دو منفی دو اے بی جمع بی کی قوت دو برابر ہوتا ہے اے منفی بی اور اس سب کا مربع لہٰذا اگر یہاں پر ہم درزیل رکم یعنی کہ ایک تقسیم چار ایکس کو اے سمجھیں تو یہ ہو جائے گا ایک ہمربع منفی دو ویسے کا ویسے اسی طرح ایک تقسیم چار ایکس کو ہم نے اے سمجھا ہوا ہے اور ایک تقسیم چھے وائے اس کو اگر ہم بی سمجھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا منفی دو اے بی جمع ایک تقسیم چھے وائے کو ہم نے بی سمجھا ہے لہٰذا یہ ہو جائے گا بی کا مربع لہٰذا الجبری کلیہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے منفی بی اور اس سب کا مربع لہٰذا اے یہاں پر ایک تقسیم چار ایکس ہے اور بی یہاں پر ایک تقسیم چھے وائے ہے اور اس کا مربع یوں ہم نے درزل الجبری جملے کی تجزی کی لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں ایک تقسیم سولہ ایکس کی قوت دو منفی ایک تقسیم بارہ ایکس وائے جمع ایک تقسیم چھتیس وائے کی قوت دو کا جزر المربع برابر ہے جمع منفی ایک تقسیم چار ایکس منفی ایک تقسیم چھے وائے کیونکہ ہم نے دیا گیا جبری جملے کو ایک جملے کے مربع میں لکھا ہے لہذا اس کا جزر المربع اسی جملے کے جمع منفی کے ساتھ ہوگا سوال نمبر ایک کا چوتھا جز چار ضرب اے جمع بی چار ضرب اے جمع بی کا مربع منفی بارہ ضرب اے کا مربع منفی بی کا مربع جمع نو ضرب اے منفی بی کا مربع سب سے پہلے ہم دیا گیا جبری جملے کی تجزی کریں گے ہم چار اے جمع بی کا مربع اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو ضرب اے جمع بی اور اس سب کا مربع اسی طرح ہم منفی بارہ ضرب اے کی قوت دو منفی بی کی قوت دو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں منفی دو ضرب دو ضرب اے جمع بی ضرب تین ضرب اے منفی بی یہ سب ضرب ہو کے منفی بارہ اے کی قوت دو منفی بی کی قوت دو کے برابر آتا ہے اور جمع نو اے منفی بی کی قوت دو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تین ضرب اے منفی بی اور اس سب کا مربع یہاں بھی ہم الجبری کلیہ کا استعمال کریں گے اگر ہم درزیل رقم کو اے سمجھیں تو یہاں پر اے کی قوت دو بنتا ہے منفی دو ویسے کا ویسے اس کو ہم نے اے سمجھا ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا دو اے اور اس کو اگر ہم بی سمجھیں تو یہ ہو جائے گا منفی دو اے بی جمع اس کو ہم نے بی سمجھا ہوا ہے اور اس کی قوت دو ہے لہٰذا یہاں پر بی کا مربع ہو جائے گا یہاں پر الجبری کلیہ کا استعمال کرتے ہوئے اے کی قوت دو منفی دو اے بی جمع بی کی قوت دو کو ہم اے منفی بی اور اس کو ہم مربع لکھ سکتے ہیں لہٰذا اے ہے یہاں پر دو ضرب اے جمع بی منفی اور بی ہے ہمارے پاس تین اے منفی بی اور اس سب کا مربع دو کو ہم اندر ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا دو اے جمع دو بی اس کے بعد ہم منفی تین کو اندر ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا منفی تین اے جمع تین بی اور اس سب کا مربع دو اے منفی تین اے دو اے منفی تین اے برابر ہوگا منفی اے کے اور دو بی جمع تین بی یہ ہو جائے گا پانچ بی اور اس سب کا مربع اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پانچ بی منفی اے اور اس کا مربع یوں ہم نے دیئے گیا جملے کو مکمل مربع میں ظاہر کر دیا لہٰذا دیئے گئے الجبری جملے کا جزر المربع اسی جملے کے جمع اور منفی کے ساتھ ہوگا یعنی یعنی چار ضرب اے جمع بی کا مربع منفی بارہ ضرب اے کی قوت دو منفی بی کی قوت دو جمع نو ضرب اے منفی بی کا مربع اس کا جزر المربع برابر ہوگا جمع منفی پانچ بی منفی اے کے عزیز طربہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مشک 6 اشریعتین کے سوال پہل عزیز طربہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مشک 6 اشریعتین کے سوال ایک کے پہلے چار جزر کیے امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ